ویلکم بیک دوستو آج ABC کمپیوٹر کے کلاس میں کچھ نیا سیکھنے والے ہیں کچھ دمدار سیکھنے والے ہیں جو آپ کے کام کا ہے اگر آپ اینیمیشن فیلڈ میں اپنا کریت بنانا چاہتے ہیں تو 2D اینیمیشن کے چھتر میں پھوٹو شاپ سے کیسے کام کیا جاتا ہے ہم آج یہ سیکھیں گے بہت سارے لوگ Adobe Illustrator میں اینیمیشن بناتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا کس اپلیکیسن کے ٹول کے ساتھ یوزر فرنڈلی ہے مجھے Adobe Photoshop کا جو ٹول ہے تو اس کے یوزر انٹر فریس ہے وہ میرے لیے یوزر فرنڈلی ہے اس لیے میں سارے کام Adobe Photoshop میں کرتا ہوں کبھی کبھی اینیمیشن کے لیے میں Photoshop میں بنائے ہوئے کلپس کو ایڈ کرنے کے لیے وائٹ سوبر کرنے کے لیے Adobe کا دوسرا پروڈکٹ Adobe Premiere Pro کا استعمال کرتا ہوں اگر کسی اینیمیشن میں آفٹر ایفیکٹس لگانا ہو تو اس کے لیے کوئی کسی طرح کا ایفیکٹس لگانا ہو تو آفٹر ایفیکٹس کا بھی استعمال کرتا ہوں تو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے اینیمیشن فلم بناتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا اینیمیشن کریں گے ویڈاوٹ مومنٹ اس میں کسی طرح کا مومنٹ نہیں رہے گا اس میں ایفیکٹ ہی چینج ہوں گے ہم چھوٹے چھوٹے ایفیکٹس کیسے ایڈ آو پھوٹو شاپ میں بناتے ہیں پہلے ہم آج اس کے اوپر کام کریں گے تاکہ آپ اینیمیشن کے کونسپٹ کو سمجھ سکیں ایک بار آپ نے اینیمیشن کا کونسپٹ سمجھ لیا تو آپ اینیمیشن میں کچھ بھی بنا سکتے ہیں it is not impossible کے والد کچھ ٹولز کی سہایتہ سے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں ایک نیو فائل کریٹ کرتے ہیں ہمارا یہ 1080x720 یہ سٹینڈرڈ ہمارا ریزولوشن ہے اس کو ہائی ڈیفنیشن ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے HD ریزولوشن ہے اگر آپ 4K بنانا چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑا تو یہاں پہ فلم ویڈیو میں چلے یہاں پہ آپ کو 4K بھی مل جائے گا تو ہم سمپل یہاں پہ دیکھیں یہ 4K ریزولوشن کا ہے 4K ہے تو 8K بھی ہے 4K بھی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے گرافکس کے اوپر ہمارے کمپیوٹر کا گرافکس اتنا مضبوط نہیں ہے ہم کیول سمپل ایس ڈی لیتے ہیں کریٹ کرتے ہیں ایک ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ کریٹ کیا اب اس بیک گراؤنڈ یہ بلینک ہے بالکل یہاں پہ اوپن کلک کرتے ہیں اور ایک کریکٹر لیتے ہیں ہم نے کرشنا کے کریکٹر کو یہاں پہ لیا لارڈ کرشنا اوکی چلیے ان کے کریکٹر کو لیا اور ایک اور ہم اس میں کریکٹر کو لیتے ہیں یہاں پہ رکھ رہا ہے ہم نے چکرا اوکی اب ہم اس کو لیا کر کے اب ہم اس کے بعد چلے آئیں گے ونڈوز میں ونڈوز میں ہمیں ٹائم لائن ڈھونڈا ہے یہاں پہ ٹائم لائن آپ کو مل جائے گا نیچے سے تھرڈ نمبر اب ٹائم لائن اب یہاں پہ دو طرح کا ہے کریٹ ویڈیو ٹائم لائن آپ ویڈیو ٹائم لائن بھی یہاں پہ بنا سکتے ہیں اور یہاں فریم ٹائم لائن بھی بنا سکتے ہیں میں نے فریم ٹائم لائن کو سیلیکٹ کیا ایک کام اور کر دیتا ہوں کہ میں کس طرح سے ٹولز کا استعمال کر رہا ہوں آپ کو بڑی ایسے دیکھیں اس کے لئے مائگنی فائر کو انیبل کر لیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں یہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اوکے یہ ہمارے سامنے مائگنی فائر آگیا تو چلیے اب شروع کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ فریم ہم نے لے لیا ایک فریم بنایا ہم اس کا کام کرتے ہیں ٹویل فریم لگاتے ہیں اس کو ٹویل راؤنڈ کریں گے اوکے ٹویل 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 ہم نے ٹویل فریم کا ایک شورٹ بنانا ہے تو اس ٹویل فریم کے شورٹ میں ہم کو کرنا کیا ہے چکراز کو گھومانا ہے ہم فرس فریم کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم کو چکراز کے بھی ٹویل لیئر چاہیے تو ہم کیا کریں گے کنٹرول پلس جے ایک دو ٹین دس گیارہ اور بارہ ہم نے یہاں پہ بارہ چکراز کے بھی لیئر لے لیئے اب ہم ان چکراز کے لیئر کو سب ہی کو ڈسیلیکٹ کریں گے صرف نیچے والے کو رکھیں گے سب ہی کو ہم یہاں پہ یہ اس کو کلوز کرتا ہوں میں کلوز ٹیپ گروپ اوکے اب یہ میرا تھوڑا بڑا ہو گیا اب یہاں پہ سب کو ڈسیلیکٹ کر کے ٹیک ہے یہ ہمارا فرسٹ ہو گیا اب ہم سیکنڈ کو سیلیکٹ کریں گے اس کو ڈسیلیکٹ کریں گے اور سیکنڈ کو سیلیکٹ کر کے ہم اس کو ٹری سکسٹی بائی ٹویل کتنا ہوتا ہے ٹری سکسٹی میں اگر ٹویل سے ڈیوائیڈ کرے تو ٹھفٹین ہوتا ہے ٹفٹین ڈگری اس کو گھمانا ہے تو ہم اس کے اوپر سیمپل کلک کریں گے اور یہاں پہ اوپر دیکھئے یہ اینگل لکھا ہوا ہے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ٹفٹین ڈگری ٹفٹین اوکے اور کوئی ہے کہ ایک اوپر سیلیکٹ ہے اوکے ہم اس کو ٹفٹین ڈگری کر دیئے اوکے ہم ہم اب اس کو ڈی سیلیکٹ کریں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور سیم اس کو بھی یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کو بھی ہم یہ اس کو اگر ٹفٹین کیا تھا تو اس کو ہم ٹھارٹی کریں گے اسی طرح سے ہم سبھی لیئرز کا اینگل سیٹ کر لیں گے اوکے اب ہم اس کو فرسٹ لیئر بناتے ہیں اس کا ٹاپ اور اس کا فرسٹ اس طرح سے ہم لے کر کے چلیں گے یہ ٹاپ میں اب اس کا ہم سیکنڈ جب سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈی سیلیکٹ کریں گے اس کے نیچے والے کو سیلیکٹ کریں گے اسی طرح سے ہم جب تھارڈ سیلیکٹ کریں گے تو اس کو ہم ڈی سیلیکٹ کریں گے اور اس میں تھارڈ والے کو سیلیکٹ کریں گے اس میں تھارڈ والے کو سیلیکٹ کریں گے اب اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں دیکھئے اس میں کہیں سیکنڈ س میں گڑ بڑ ہوا ہے وہ ہم کو چیک کرنا پڑے گا ہم نے 5 4 3 2 ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا تھا اس کو سیلیکٹ کرنا تھا اب ہوگیا یہ 2 سیکنڈ سکرنس کا دیکھتا ہوں سیکنڈ سکرنس کا دیکھتا ہوں اس میں بہتا دیں گے چلی آپ دیکھتے ہیں کنٹینیو اوگے اب اس کو تھوڑا سا بیوٹیفل لوک اگر دینا ہے تو اب ہم تھوڑا سا اب اس اس کو ہم کیا کریں گے چکرا ایک گروپ کر کے بنایں گے یہاں پہ گروپ بنانے کا ہمارے پاس option ہے اس کو ہم یہ فولڈر والے آئیکن کو کلک کریں گے یہاں پہ ایک گروپ بن گیا اس فولڈر کو ہم اوپر اٹھا کے لے کے آتے ہیں یہاں پہ رشنا کے ایمیج کے نیچے اور ہم یہاں سے لے کر کے سیفت دبا کے ہم یہاں تک سیلیکٹ کر لیں گے اس کو اٹھا کے ہم اس گروپ میں ڈال لیں گے اکی اپ لے کر کے دیکھتے ہیں ہم اس گروپ کو بند کر لیں گے تو ہمیں یہاں پہ آسان رہے گا کام کرنا ہمارا ایک ایک اوپجیکٹ کا گروپ رہے گا یہاں پہ ڈبل کلک کرنے سے یہ رینیم ہوتا ہے ڈبل کلک کریں گے اور اس کا نام دیں گے ہم اپنے اوپجیکٹ کا چکراز یہ چکرہ والا تو ہو گیا اب اس میں ایک اور ایفیکٹ ہم لگانا چاہتے ہیں ہم اس پر کھوڑا ریگوارس میں ورک کرتے ہیں ہم فریم ون کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ کلر ہے ٹھیک ہے کنٹرول جے کلک کرتے ہیں ایک دوسرا ہم اس کا بنا دیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ڈبل کھوڑا ری م حزرت اس سکرہی دیتے ہیں کم دوسرا ہم کو کٹریر لیا کے د exporting آپ اس سامنے کچھ کرتے ہیں اسدورا ہم اس پہلے کرلیتے ہیں ڈبل میرےования کی سا проч ہے موسیقی 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 لگایا ہے دو ایپیکٹ بنایا ہے اس کو بڑیا سے جانے اب ایک ہم یہاں پہ اور گروپ بنائیں گے اس گروپ کا نام رکھتے ہیں کرشنا پہلے ہی نام رکھ لیتے ہیں ٹینسر نہیں ہے اور انٹر کلک کرتے ہیں ہم یہاں پہ پسٹ پہ آتے ہیں اور یہاں سے لیے کرکے ہم یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں سبھی لیئر کو اور اس کو اٹھا کے اس گروپ میں ڈال لیتے ہیں اکے چلیئے دیکھتے ہیں چھیک ہے سب کچھ اکے اب ہم نیچے والے لیئر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک بلینک لیئر لگاتے ہیں تاکہ ہم اپنا بیکگراؤنڈ بنا سکیں اور ہم گریڈینٹ پہ آکے اور اس کے اوپر ایک گریڈینٹ بنایں گے آکے اب ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو دیکھیں کچھ زیادہ چھوٹا ہو گیا چلیئے اور ہم اس کو اب لے کر کے لیٹھتے ہیں ہمارے انیمیشن کو دیکھئے ہمارا انیمیشن بن گیا اس میں انیمیشن میں صرف دو ہی کونسپٹ کو جاننا ہے جیسے میکروسوفٹ ایکسل میں میں اس کو آپ کو ٹیکنیکل طور پر اس لیے سکھا رہا ہوں کیونکہ جڑا تر بچے ٹیکنیکلی چیزوں کو جیدہ آسان ہی سے سمجھتے ہیں اگر ویگینک دھنگ سے سمجھایا جائے تو اگر میں اسے آرٹ کی طرح سمجھاؤں ایک کلا کی طرح سمجھاؤں تو بچے نہیں سمجھ پائیں گے بچوں کے ساتھ بہت سمجھے کڑی ہو جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں جیسے میکروسوفٹ ایکسل میں ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے ایک کولم ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے ایک رو ہوتا ہے یہی دو چیز سے میکروسوفٹ ایکسل بنتا ہے انہی دو چیزوں سے بنا ہے تو آپ اس میکروسوفٹ ایکسل کے کونسپٹ کو سمجھئے کہ آپ کے پاس یہاں پہ کولم ہے اور یہ آپ کا رو ہے اس کو سمجھ گئے کہ کس طرح سے سمپل اینیمیشن بناتے ہیں اور اینیمیشن کا کونسپٹ کیا ہے اب چلیے ہم اس کو ویڈیو میں ایکسٹریکٹ کرنا ایکسپورٹ کرنا پہلے سیکھتے ہیں ہم نے تو بنا لیا اپنا اب ویڈیو میں ایکسپورٹ کریں گے تب ہی نہ اس کے اوپر وائس آبا ڈال سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے چلیں گے فائل میں اس کے بعد ہم ایکسپورٹ آپسن کو دھونے گے کہاں ہے ایکسپورٹ یہاں پہ ہے ایکسپورٹ اور اس میں دیکھئے سیب فور ویب لگیسی اس والے آپسن کو ارٹ سیفٹ کنٹرول پلس ایسز کا سوٹکٹ کی ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے میرا سکرین چھوٹا ہو گیا ہے مجھے اس کے لیے کھید ہے کہ مجھے ابھی یہ بند کرنا پڑے گا ہاں چلیں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہ ہے سیو اور یہ ہے ڈان یہاں پہ ہم نے فریم کا ریٹ سب کا 0.01 سیٹ کر رکھا ہے ایدھر کچھ فریم ریٹ 0.00 ہی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا 0.00 پہلے اس کا ہم ریٹ سیٹ کر لیں سب کا سیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹر سوفویر سنے باٹ ہم لوگ یہاں پہ کر لیں گے تو جاڑا اچھا رائے گا اب نکھتے ہیں پلے کر کے اس کو پلے کر کے دیکھنے چاہے تو یہاں سے پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا رینٹرنگ ہو گیا اب اس کا ایفیکٹ بڑھنیا ہے ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں اس میں یہ سیو کر رہا ہے تو اس کو ہم سیو کے اوپر کلک کریں گے اور ہم اس کا کوئی نام دے دیتے ہیں ہم اس کو لے کر کے چلتے ہیں دیس پیسی ایفیکٹ بڑھنیا ہے کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ سیو کرتے ہیں چلیے یہ سیو ہو گیا ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کرشنا اینیمیشن اس کو ہم دبل کلک کر کے اپنے براؤجر میں کھولیں گے دیکھئے ہمارے سامنے اینیمیشن بن کے ریڈی ہے جس کو آپ چاہے تو فیس بک پہ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں آپ کا اینیمیٹیڈ سلوگن ہو جائے گا اگر اس پہ کوئی اور ایفیکٹ لگانا چاہے تو اس پہ اور ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے ایمیشن ایڈیٹر میں جانا پڑے گا یا آپ اس کو پھوٹو شاپ میں یہی پہ سب کچھ لگا سکتے ہیں سب کچھ بنا سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں اگلے ہفتے تب تک کے لیے مجھے نماتی دیجئے جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے